حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے بعد ایک سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی پڑھے گا اس کے ایک لاکھ اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابن عمر صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سو مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کا ہوگے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقع کی حالت کو نہیں پہنچتا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کریں ان دونوں روایتوں کو بے حقین شعب العیمان میں نقل کیا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ سورت پڑھنی چاہیے نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر ستر بار المعطی واللہ پڑھیں مگر شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھے رہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو اور کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہوں بلکہ اپنی توجہ اسی عمل کی جانب رکھیں ورنہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی پڑھ کر دعا کریں یہ عمل ہر جمعہ کو مسلسل کریں انشاءاللہ رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا اسی طرح حضرت جویریہ رزی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی پھر آپ دن چڑے تشریف لے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو حضرت جویریہ رزی اللہ عنہ نے عرض کیا جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد چار ایسے کلمات تین بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی عدد خلق ہی و رزا نفس ہی وزینت عرش ہی و مداد کلماتی اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر حضرت عصمہ بنت یزید انساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناو سنگھار کرنا یا حق شوہری عدا کرنا اور شوہر کی رضا مندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباہ کرنا یہ سب ان عامال کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ عامال نامو کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اُنٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گئے صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو میڑھا صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن صورت القحف کی تلاوت کی تو وہ ایندہ جمعہ تک ہر طرح کی فتنے سے بچائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا اسی طرح حضیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے صورت قحف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیے جائے گا اسی طرح آخری دس آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص صورت قحف کی پہلی تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جمعہ کے روز کسرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دروش شریف پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مجھ پر دروش شریف پڑھا کرو جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن دروش شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا دروش شریف پیش کیا جاتا ہے دروش شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کسر سے دروش پڑھا کرو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروش پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں حضرت عنص بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری لئے شفاعت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کروں گا میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پول سرات پر ڈھوننا میں نے ارز کیا اگر پول سرات پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی مراقعات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوسر پر ڈھونڈنا اس لیے کہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں